احبار بارمہ باب جو آٹھ آیات پر مشتمل ہے اور قدامن نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے لڑکا ہو تو وہ سات دن ناپاک رہے گی جیسے حیز کے آیام میں رہتی ہے اور آٹھویں دن لڑکے کا ختم کیا جائے اس کے بعد تین تیس دن تک وہ تحارت کے خون میں رہے اور جب تک اس کی تحارت کے آیام پورے نہ ہوں تب تک نہ تو کسی مقدس چیز کو چھوے اور نہ مقدس میں داخل ہو اور اگر اس کے لڑکی ہو تو وہ دو ہفتے ناپاک رہے گی جیسے حیز کے آیام میں رہتی ہے اس کے بعد وہ چھاسٹھ دن تک تحارت کے خون میں رہے اور جب اس کی تحارت کے آیام پورے ہو جائیں تو خان اس کے بیٹا ہوا ہو یا بیٹی وہ سختنی قربانی کے لیے ایک یک سالہ برہ اور خطا کی قربانی کے لیے کبوتر کا ایک بچہ یا ایک کمری خیمہ اجتماع کے دروازے پر کاہن کے پاس لائے اور کاہن اسے خدامد کے حضور گزرانے اور اس کے لیے کفارہ دے تب وہ اپنے جریانے خون سے پاک ٹھہرے گی جس عورت کے لڑکا یا لڑکی ہو اس کے بارے میں شرع یہ ہے اور اگر اس کو برہ لانے کا مقدور نہ ہو تو وہ دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے ایک سختنی قربانی کے لیے اور دوسرا خطا کی قربانی کے لیے لائے یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گی تو وہ پاک ٹھہرے گی